اسلام علیکم میں ہوں رمز محمد اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بائیکیا کی ایک ڈیلیوری کی رائٹ پر ایک رائیڈر کو کتنی بچت ہوتی ہے خاص طور پر اس مہنگائی کے دور میں جبکہ پیٹرول 138 روپیز ہے اس سے پہلے میں تین ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں میں سیپرٹلی بتا چکا ہوں کہ ایک سواری پر آپ کو کتنی بچت ہے اس کے بعد ایک مارٹ کی خریداری پر آپ کو کتنی بچت ہے اس کے بعد ایک خرید لاؤ کا فیچر ہے اس پر آپ کو کتنی بچت ہے آج میں بتانے لگا ہوں کہ ایک جو سلور پارٹنر ہے کیونکہ دیفنیٹلی برانز کو یہ رائیڈ نہیں آتی تو ڈیلیوری پر کتنی بچت ہے اس سے پہلے میں ویڈیو سٹارٹ کروں ڈسکرپشن میں میں نے بائیکیا پارٹنرز پورٹل کے نام سے ایک لنک دے دیا ہے جو کہ ایک پلی لیسٹ ہے جہاں پہ میں بائیکیا سے ریلیٹیڈ تمام ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں تو جو لوگ بائیکیا پارٹنر سے ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنا چاہیں وہ اس لنک پہ کلک کر کے تمام ویڈیوز تک پہنچ سکتے ہیں اوکی جی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ اوپر ڈیڈیل آگے کسٹمر کی این او ڈی مطلب اس میں ہم نے کیش آن ڈیلیوری نہیں چاہیے ہمیں سیمپل ڈیلیوری ہے سات کلومیٹر کی رائٹ ہے اس کا مطلب ہے سات کلومیٹر میں ہمیں کتنا ملا تقریباً ہمیں ملا پچ بن روپے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر سات کلومیٹر میں آپ کو پچ بن روپے مل رہے ہیں تو ایک کلومیٹر کا آپ کو تقریباً آٹھ روپے مل رہے ہیں پندرہ منٹ کے پندرہ روپے پر منٹ ون روپیز ملتا ہے اور بنیادی کرایا 65 میں اس کے کرایا آپ کا 65 سے کلکولیٹ ہونا سٹارٹ ہوگا اور کلومیٹر کے حساب سے اس میں ایڈیشن ہو مکمل کرایا آپ کو کتنا ملا 135 7 کلومیٹر کی رائٹ کا ڈیٹیل میں نے کیوں سیلیکٹ کیا کیونکہ ایک جو بائیکیا پہ سٹینڈر رائٹ ہے بے شک وہ سواری ہے ڈیلیوری ہے خریداری ہے جس کو ہم ایک نارمل رائٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ سات سے آٹھ کلومیٹر سے لے کے دس سے بارہ کلومیٹر تک ہے جس کو ہم نہ بڑی رائٹ میں کاؤنٹ کرتے ہیں نہ چھوٹی میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کی رائٹ اس سے کم ہے مطلب دو تین چار کلومیٹر کی تو اس میں آپ کو بچت as compared to this تھوڑی زیادہ ہوگی effort as compared to this تھوڑا کم ہوگا similarly اگر آپ 12-15 کلومیٹر سے اوپر جائیں گے تو اس میں آپ کو بچت تھوڑی سی کم ہوگی لیکن effort بھی آپ کا تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو ڈیٹیل چیک کرتی ہے 135 روپیز یہاں تک کوئی issue نہیں ہے اور پیٹرول کا میں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں وہ میں calculate کر دوبارہ بتاتا ہوں اس ویڈیو میں کہ دیکھئے ایک لیٹر پیٹرول میں ہر موٹر سائیکل چالیس کلومیٹر نکالتا ہے یہ چیز آپ کو پتا ہے تو 138 روپیز آج کا ریٹ جل رہا ہے divided by 40 تو 3.45 روپیز مطلب round about سانے تین روپے پر کلومیٹر آپ کو پیٹرول جل رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا پیٹرول جب اس پیٹ سے جل رہا ہے تو یہاں پہ ہو گیا 7 کلومیٹر مطلب آپ نے 7 کلومیٹر کی ایک delivery ہے فرض کر لیتے ہیں کہ 2 کلومیٹر دور جا کر آپ نے بندے کے جو سے location تھی آپ نے pick up جو location تھی وہ آپ 2 کلومیٹر تو وہ 2 کلومیٹر بھی ہم اس میں add کر لے رہے ہیں تو total ہو گیا 9 کلومیٹر تو 9 کلومیٹر multiply by 3.5 تو 31 روپے کا تقریبا 32 روپے کر لیں 32 روپے کا پیٹرول آپ کا invest ہوا ہے اس پوری ڈائن پر یہاں تک تمام بھائیوں کو بات سمجھا گی 32 روپے کا اور جو commission بھائی کیا وہ کتنا ہے 27 روپے اب دیکھیں total کرایا کتنا 135 روپیز جس میں سے 27 روپے ہو گیا commission جو کہ بھائی کیا 20% لےنا ہے اور جس میں سے 32 روپے ہو گئے کون سے وہ والے 32 روپے جو کہ پیٹرول کا ایکسپنس آ گیا اس مہنگائی کے طور میں 76 روپیز آپ کو جو میں نے invoice دکھائی ہے یہ والی اس کے according budget 76 روپیز ہے اب جب آپ راولپنڈی اسلام آباد کی میں بات کروں گا باقی اپنے شہر والے اپنے حساب سے اس کو calculate کر کے add کر لیں گے راولپنڈی اسلام آباد میں اگر ایک بھائی کیا partner 5 سے 6 گھنٹے کام کرتا ہے تو وہ ایک ویکی 50 رائٹ کا target پورا کر لیتا ہے اور جب وہ 50 رائٹ کا target پورا کرتا ہے جو کہ بالکل normal target ہے کوئی زیادہ hard target نہیں کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں 5 سے 6 گھنٹے تو 50 رائٹ پہ company آپ کو 25 روپے offer کر رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ 25 روپے اگر آپ کو مل رہے ہیں 50 orders کے تو ایک order پہ کتنا ملا آپ کو 50 روپیز دوبارہ وہی calculation کرتے ہیں 130 138 روپیز sorry 135 روپیز total تھے جس میں سے 27 روپے کٹے 20% commission جس میں سے 32 روپے کٹے petrol 76 روپیز آپ کا جو کہ sufficient budget تھی پلس اگر آپ کو target achieve کرتے ہیں اور regular چلانے والے ہیں تو آپ کو 50 روپے پر رائٹ بھی ملے گا تو ایک standard delivery پر standard delivery means نہ چھوٹی نہ بڑی پر آپ کو 126 روپے کی budget ہو رہی ہے یہ میں calculate کر کے آپ دکھا دیا ہے اب definitely جو لوگ مانتے ہیں اس بات کو بائیک آپ کو ایک روزگار دے رہے تو میرے خیال سے ماننے چاہی یس میں یہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور شکر گزاری کرتے رہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ معاشر ہے طریقہ کار ہے جہاں سے ہم کما ستے ہیں جس میں ہمیں کسی کی بات سننی نہیں پڑتی ہم جتنا محنت کریں ہمیں اتنا عجر مل جائے سواری خریداری خرید لاؤ چار کے چار میجر جو ارننگ کے سورسز ہیں آپشن میں ان کو اکسپلین کر چکا ہوں کہ اس مہنگائی کے دور میں آپ کو کتنی بچت دے رہے ہیں کارنلی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو منج کریں تاکہ آپ نے کسی کسی کام کرنا اور کس سیچویشن میں کون سی رائٹ پک کرنا آپ کے لیے سوٹیبل ہے بہت زیادہ خیال رکھئے گے اپنا اللہ حافظ